سلمان رشتی میرے خیال میں بہت بڑا فتنہ تھا ڈیڑھ ارم مسلمانوں کی صرف توہیمی تھی کسی فورم کے قریب آم نہیں جانا چاہتا ہے جدرہ بھی یہ فتنہ باقی تو ہمارے لیڈرز اس کے ساتھ اس کے خلاف بات نہیں کرتے تھے کیونکہ مغرب میں اس کی بڑی سموہ ہے امران خان کے سلمان رشتی پر حملے سے متعلق انٹرویو پر ہنگاوا پی ٹی آئی نے وضاحت جاری کر دی پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن امران خان نے برطانوی اخبار دی گارڈین کو انٹرویو میں کہا کہ سلمان رشتی پر حملے کا کوئی جواز پیش نہیں کیا جا سکتا ان کا یہ بیان سامنے آنے کے بعد سوشل میڈیا پر انہیں کڑی تنقید کا سامنا ہے جس کے بعد تحریک انصاف کے افیشل اکاؤنٹ سے اس معاملے پر وضاحت جاری کی گئی ہے پی ٹی آئی کی طرف سے وضاحت اسلام کا پرچرم سربلند کرنے والے لیڈر امران خان کی کردار کشی مہم کاغاز کے عنوان سے جاری کی گئی ہے وضاحتی بیان میں کہا گیا ہے کہ امپورٹڈ حکومت نے ہمیشہ ہی امران خان کی کردار کشی میں کوئی قصر نہیں چھوڑی اور اس زمن میں ان کی ذاتیات کو نشانہ بنا کر ان کی ساکھ کو مجروع کرنے کے لیے ہر ممکرہ پروپیگنڈا کیا گیا اس ملک میں امران خان سے بڑا عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہے جس نے توہین رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملے کو صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں نہ صرف اجاور کیا بلکہ رسالت معاف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے امن کے تعلق اور نسبت کے بارے میں بھی سمجھایا اور باور کرایا کہ ازادی اظہار کے نام پر کسی شخص کو رسالت معاف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی اجازت ہرگز نہیں دی جا سکتی عمران خان ہی وہ واحد لیڈر ہیں جنہوں نے اسلام کا پرچم سر بلند کیا اور اسلاموفوبیا اور مسلمانوں کے ساتھ ہونے والے مظالم پر آواز بلند کی وضاحتی بیان میں عمران خان کے بطور وزیراعظم اسلاموفوبیا کے خلاف آواز بلند کرنے اقوام متحدہ ان کی تقریر اور اقوام متحدہ کے جانب سے پندرہ مارچ کو اسلاموفوبیا سے نمچنے کا عالمی دن قرار دینے کا حوالہ بھی دیا گیا ہے اس کے علاوہ اس واقعے کے حوالہ بھی دیا گیا ہے جب دو ہزا بارہ میں عمران خان نے اس کانفرنس میں شرکت سے انکار کر دیا تھا جس میں سلمان رشدی بھی شریک ہو رہا تھا موسیقی موسیقی